حالانکہ یہ ایام رونے کے ایام ہیں یہ غم کے ایام ہیں لیکن غدیر کی محفل میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں میں کہ اسلامی عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھنے ہیں کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں محبت میں دیوانے ہیں ہم دیوانے نہیں ہیں محبت میں ہماری محبت دیوانگی کی محبت نہیں ہے خدا کی قسم غدیر سب سے بڑی عید ہے وہی جملہ جو لوگ تھے اس محفل میں تھے جو نہیں تھے ان کے لئے میں نظر کر رہا ہوں جتنی عیدیں ہیں یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں عید فطر مسلمانوں کی عید ہے عید قربان مسلمانوں کی عید ہے عید غدیر اسلام کی عید ہے بہت فرق ہے اور ایک بات اور ہے اس عید کا مفہوم بھی میں نے عرص کیا تھا اس دن عید کیا ایک نعمت ملی اس پر اظہار مسررت ہے ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں پرودگار شکر ہے تیرا کہ تُو نے دو رکعت نماز پڑھنے کا شرف بخشا پرودگار شکر ہے تیرا کہ یہ پیشانی اپنے محضر میں جھکانے کی توفیق عدا فرمائی یہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں ایک سجدہ شکر کرتے ہیں یہ سجدہ شکر اظہار مسررت ہے ایک مہینے روزے رکھتے ہیں تو پھر عید مناتے ہیں پرودگار شکر ہے کہ تُو نے ہمیں تعات و عبادت کا ایک مہینہ آتا کیا قربانی کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں عید مناتے ہیں یعنی خوشی مناتے ہیں پرودگار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی قربانی قبول فرمائی جتنی عیدیں ہماری ہیں یہ ہماری عبادتوں ہمارے فرائز کے ادا کرنے کی مسررت ہے عید غدیر وہ عید ہے جو ختمی مرتبت کے مقام ختم نبوت پر اداع رسالت کی مسررت ہے اداع رسالت کی مسررت ہے اس لیے اسلام کی اسلام کی سب سے بڑی عید ہے نبوت کی عید ہے عید اللہ الاکبر ہے اللہ کی سب سے بڑی عید ہے روز غدیر اللہ کا منصوبہ مکمل ہوا ہے بندوں کا منصوبہ نہیں اللہ کا منصوبہ پورا ہوا ہے روز غدیر اس روز کی بڑی اہمیت ہے اس روز حضرت نے کیسی نماز پڑھی ہوگی رسول نے امیر المؤمنین کیا شان ہوگی اس نماز کی کوئی تصور کر سکتا ہے تو بس ایک جملہ کہوں گا جس نشات کے ساتھ جس فرحت کے ساتھ جس امبسات کے ساتھ جس خضو کے ساتھ جس خشو کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ یہ سب الفاظ ان کے شایان شان نہیں ہیں بس یہ تو ہم اپنے طور پر ادا کرتے چلے جا رہے ہیں جس عظیم قیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی زہر کی پیغمبر نے کہ آج اللہ کا منصوبہ پورا ہوا ہے اس سے کم قیفیت حسین کی نہیں تھی روزِ آشورہ کہ اللہ کے منصوبے کو ناکام ہونے سے بچا لیا ہے روزِ آشور حسین کی نماز کی شان کیا شان ہے آج میں آشور کے مطالب بیان نہیں کرنا چاہتا آشور کے مسائب بیان نہیں کرنا چاہتا مگر بس ربطِ کلام کے طور پر یہاں تک بات پہنچی کس شان کے ساتھ فرمایا تھا تَرَكْتُ الْخَلْقَةُرَّنْ فِي هَوَاكَا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ عَرَاكَا پروردگار میں نے تمام خلقت سے رشتہ توڑ لیا ہے صرف تیری محبت میں پروردگار میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے میں نے اپنے اہل و عیال کو یتیم کیا ہے بے سہارہ کیا ہے معبود تیری خاطر اگر یہ تلواریں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تب بھی میرے دل کی سوئی تیری طرف سے ہٹنے والی نہیں ہے معبود کیا کیفیت ہے حسین کی کیا کیفیت ہے حسین کی اسی لئے تو دشمن گواہی دینے والا ہے دشمن دشمنوں نے گواہی دیئے کہ خدا کی قسم ہم نے روح زمین پر کوئی ایسا مظلوم نہیں دیکھا کہ جیسے جیسے مسائب کی شدت بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا کیا شجاعت تھی کیا تحمل تھا کیا لقاء رب کا شرور تھا موسیقا موسیقا موسیقی